سپریم کورٹ میں بھی میٹر تھا اور سپریم کورٹ نے یہی بولا کہ دیش میں بلڈوزر راج نہیں چل سکتا دیش میں قانون کا راج چلتا ہے بلڈوزر کا راج نہیں ہوتا ہے اور کسی کو یا کسی سرکار کو یہ ادھکار نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا ایف آئر دیس کی تو اس کا گھر توڑ دو یہ تو آپ سزا ہونے کے بعد بھی نہیں کر سکتے ہو یہ کانون میں کہاں لکھا ہے سی آر پی سی مائی پی سی میں کہاں لکھا ہے یہ تو منسپیلٹی ہی توڑ سکتی ہے وہ بھی منسپیلٹی تب توڑتی ہے جب آپ نے گھر ایسی جگہ بنایا ہے جہاں گھر بند نہیں سکتا تھا جیسے گرین ایریا اگر پرمیسیل ایرے میں آپ نے بناوٹ پرمیشن کے بنایا ہے تو کم پونڈ ہو سکتا ہے تو جو 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 اس دیش میں کچھ پردیشوں میں کم سکتا ہے جو ایک بلڈوزہ راست تھا اور یہ سستی لوگکرتہ ہے یہ کچھ چیف منسٹرز اور سرکاریں اس کے مادیم سے سستی لوگکرتہ حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ سستی لوگکرتہ کانونن نہیں ہے سمویدانک نہیں ہے یہ ان کی ویمز اور فیمسیز ہیں دیکھیں مہیلہ سرکشہ دیش میں اہم بشہ ہے پوری دیش اس بات پر ایک چندت ہے کلکتہ میں جو دردنا گھٹنا ہوئی اس کو پوری دیش نے کنڈیم کیا بٹ ایسی جو گھٹنا ہے جس پردیش میں بھی ہو رہی ہیں وہ غلط ہیں اور جس تریبتہ سے موڈی جی اور راشپتی جی اور سب جتے جی لوگ ہیں کلکتہ کے بارے میں بول رہے تھے اسی تریبتہ سے اگر دوسری پردیشوں میں بولیں تو لوگوں کو اچھا لگے گا ایسا تھوڑی ہے کہ ایک پردیش کی مہیلہ سرکشت ہوں گے ہم تو چاہتے ہیں پورے دیش کی مہیلہ سرکشت رہے ہیں اور اور جو بڑے بڑے پدھ میں بیٹھے ہیں لوگ ان کا جو جواب داری ہے پورے دیش کے پرتی ہے ہاں اب بولنا چاہیے ان لوگ سب کو کہ اب ان دور میں جب ہوئی ہے تو اس کو بھی گنڈیم کریں تو that's what i'm trying to say politicize مت کرو یہ human issues ہیں یہ مہیلہوں کا issue ہے اس کو چستی راجنیتی مت کریے اپن کو ان کو ان باتوں کو seriously دیکھنا چاہیے کہ مہیلہ جو سرکشت محسوس کرتی ہیں مدھے پردیش میں کسی بھی پردیش میں اس کو کیسے اپن اس سے ان کو بچا سکے اور دو رکھ سکے